افغانستان میں تالیبان راج کے بعد کیا ہوگا بھارت کا رول یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی دیش کے پورو ودیش منتری یشون سنہا سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسے لیجنڈ جن کو میں پارٹی سے جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہوں گا کیونکہ انڈین پولٹکس میں اور انڈیا کے اوورال فورنر فیس کی بات کی جائے فائنانس کی بات کی جائے تو ان کا ایک بہت بہت بڑا رول رہا ہے میرے ساتھ موجود ہے یشون سنہا سر سب سے نیچرل سوال تو ابھی افغانستان کا ہی ہے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ ابھی کے جو حالات ہیں وہاں پر کندھار اور ہیرات میں جو ہمارے کانسلیٹ ہیں اس پہ تالیبان نے حملہ کیا لوٹ پارٹ کی ہمارے وہیکلز لے گئے جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کو ڈھوننے کی کوشش کی جیسا پروٹکول ہوتا ہے اس کو سب نشٹ کر دیا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے بھی بھی کنڈیشن تھی وہاں پر ہمارے لئے رسک لینے کی ہم نے جب اپنی پریسمپتی وہاں بلکل چھوڑ دی تالہ مار کے چلے آئے کمپاؤنڈ میں گاڑیاں ہماری کھڑی تھی تو ان گاڑیوں کو کوئی بھی لے جا سکتا تھا کندھار میں اور جلال آباد میں ہم نے اپنے کانسلیٹس کو بند کر دیا مجھے نہیں پتا ہے حیرات اور مزار شریف کے جو کانسلیٹس تھے ان کو بند کیا شاہد ان کو بھی بند کر دیا کابل کی امبیسی بند ہو گئی لیکن ہمیں کیا امریکہ کی طرح بھاگانا چاہے تھا افکانستان چھوڑ کر میرے من میں یہ پرشن ہے کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں تالیبان پر یا ان کے بیہیوئر پر ان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہو جب بھارت کے دودھ اور بھارت کے امبیسی کے لوگ آ رہے تھے کابل ائرپورٹ پر تو کس کی مدد سے وہاں پہنچے تھے آج امریکہ بھی تالیبان سے بات چیت کر رہا ہے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے تو سر میں آپ سے ایک چیز میں یہ کہنا ہوں آپ سے میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ ہم کوئی رش کرنا چاہیے اور تالیبان کی سرکار کو مانیتہ دے دینی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تالیبان پر بھروسہ کر لینا چاہیے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ دوہا کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک ورکنگ ریلیشنشپ تو رکھنا پڑے گا نا وہاں جو بھی ستہ میں ہو کا ایک سکول آف تھوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جو حملہ کر رہے ہیں وہ تالیبان نہیں ہیں وہ آتنگوادی ہیں جو پاکستان کے سپانسر آتنگوادی وہاں پر پہنچے ہیں سلمہ ڈیم ہم نے بنایا اس پر تالیبان نے دو بار حملہ کرنے کی کوشش کی ایک بار ابھی اور ایک بار چار سال پہلے بھی کیا تھا تب پرورلی تالیبان تھا جو ہائیوے ہم نے بنایا اس پر تالیبان نے حملہ کیا سب سے بڑا جو ٹرگر پوائنٹ ہے وہ سب سے بڑا ٹرگر پوائنٹ یہ ہے کہ تالیبان نے خود کہا کہ ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ انڈیا سے ترند بند کر رہے ہیں ان کی کاؤنسل نے کہہ دیا اس تالیبان سے ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ مطلب وہ کس طرف جا رہے ہیں نہیں آج مجھے لگتا ہے کہ ہم کو جلدی باجی نہیں کرنا چاہیے کسی نتیجے پر پہنچنے میں اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں تالیبان کا بیہیور کیسا رہتا ہے آپ بھی عوگت ہیں میں بھی عوگت ہوں کہ کابل کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد تالیبان کے طرف سے بہت سارے بیان آئے وہ بیان جو تھے وہ ری ایشورنگ تھے ایک معنی میں اگر دیکھا جائے تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دیش کی بھومی کا اوپیو لیکن بیان یہ میرے لیے ایک ڈاؤٹ ہے کیونکہ کنسٹرینگ جس طریقے سے آپ کے پاس ایک نورموس ایکسپیرنس ہے ان کے بیان ان کے ایکشن سے مچ نہیں کر رہے چاہے وہ وزاوی انڈیا ہو چاہے وہ وزاوی کابل یا افغان کی بات کی جائے کسی کے ہاتھ میں جھنڈا دکھتا اس کو گولی مار دیتے ہیں وہ لوگ وہاں پر لوگ پروٹسٹ کرتے ان کو گولی مار دیتے ہیں گھر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر امریکنز اور یوکے کے جو سپورٹرز ان کو مار رہے ہیں تو ان کے ایکشنز اور سٹیٹمنٹس میں بہت فرق دکھ رہا ہے فرق دکھ رہا ہے اور اسی لئے ہمیں ساوڈان ہونے کی ضرورت ہے سر یہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا رشیا، چائنا، پاکستان، ایران چاروں کا انٹرسٹ افغانستان میں دکھائی دیتا ہے الگ الگ ریزنز ہے ہم نے پیورلی ڈیولپمنٹ بیسس میں وہاں پر کام کیا لیکن یہ چاروں کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ چاروں بھارت کو اگنور کر دیں گے اور اب بھارت کی پوزیشن افغانستان پر ویک ہو جائے گی دیکھیں میں ایک بات آپ کو بہت زور دے کے کہوں گا یہ ڈیولپمنٹ کا ورک جو آپ نے کہا وہ تو ہم نے کیا ہی ہے اور باقی ملکوں کی مقابلے کہیں جیادہ کیا اس میں ہم کو کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کام کی شروع ہے جسون سنگھ جب ویدیش منتری تھے انہوں نے شروع کیا ہم نے اس کو آگے پڑھا آیا آپ نے سالمہ ڈیم کی بات کی سالمہ ڈیم کیسے بنا میں حیرات گیا ہوا تھا وہاں کے لوکل گورنر تھے اسماعیل خان تو انہیں بڑا سواگت کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھارت آپ کے لئے کیا کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا ہمارے لئے سالمہ ڈیم بنوا دیجئے تو بھارت لوٹنے کے ترنت بعد میں نے وہاں ویپ کوس کی ٹیم بھیجی وہاں پر پروجیکٹ ریپورٹ بنا اور اس کے بعد دھرے دھرے کر کے کام شروع ہوا آج اس ڈیم کا بہت ذکر ہوتا ہے فرنڈشپ ڈیم ہے اس طرح ہم لوگوں نے بہت سارا ویکاس کا کام کیا اور کسی دیش نے کیا امریکہ نے اپنی ملٹری وہاں بھیجی پاکستان نے کچھ نہیں کیا اور میں آپ سے کہوں گا کسی اور دیش کی تلنا میں بھارت کہیں جیدہ پاپولر ہے افغانستان کے لوگوں کے بیچ میں absolutely right تو وہ ایک ہماری بڑی بہت ہمارے لئے بڑا asset ہے کہ بھارت پاپولر ہے افغانستان کے لوگوں کے بیچ میں دوسری بات ہم نے بہت ویکاس کا کام کیا ہے افغانستان میں تو ہم بیک فوٹ پر کیوں رہیں گے افغانستان میں لیکن یہ جو آپ ایک چلیئے میں رشیا کو دو میٹ سائیڈ لکھتا ہوں میں بات کروں گا چائنہ کی یا پاکستان کی رشیا ہمارا پارٹنر دیش ہے لیکن یہ دونوں ہمارے adversaries ہیں صاف دکھائی دیتا بینگ یہ ملاقات کر رہے ہیں ملہ برادر سے جو supposedly next راشت پتی ہیں ملہ برادر پاکستان میں جیل میں موجود ہے ان کو clear cut ہمارے reporter وہاں پر گئے انہوں نے بات چیت کی طالبانیوں سے انہوں نے کہا ہمیں پاکستان میں چیننگ دی گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ دونوں جو نیکسس ہیں ایویل نیکسس جسے ہم کہہ سکتے ہیں چائنہ اور پاکستان کا یہ افغانستان میں ہم کو پیچھے کر دے گا کیا آپ کو ایسے حالات دکھ رہے ہیں ابھی ضرور کرنے کی کوشش کرے گا چین ہمارے چین ہمارے متر راشت نہیں ہے پاکستان تو نہیں ہی ہے تو ان دونوں کے ساتھ ہمارا بہت کٹھنس ایک طرح سے ڈیفکلٹ ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے ہت میں تو کام کریں گے نہیں یہ ہمارے ہتوں کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اتنا کام کریں گے اس طرح کا کام کریں گے اس لئے میں بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اس تکلی میں کہیں کہیں روس بھی شامل ہے تو ہم روس سے ہمارے ڈیفرنسز ہو گئے یا کیا پرابلم کیا ہے اب مجھے نہیں پتا ہے روس کے ساتھ کیا پرابلم ہے وہ بھنگ ہو گیا کیا رشیہ سے ہمارا ہے یا رشیہ کا ہم سے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آزادی کے بعد سے روس کے ساتھ ہمارا بہت نکٹ کا سمندرہ ہے بہت نکٹ کا آج بھی وہ ٹریٹیو فرنشپ روس کے ساتھ ہمارا ہے روس نے ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیا ہے آج ہم روس سے دور کیوں نظر آ رہے ہیں پاکستان اور چائنے کے بات چھوڑ دیجئے وہ مطل آشت نہیں ہے لیکن روس تو ہمارا مطر ہے آج روس پاکستان اور چین کے ساتھ کھڑا ہے افغانستان کے معاملے پر بھارت اس میں نہیں ہے یہ مجھے کہیں نہ کہیں ایک عجیب و غریب بات لگتی ہے in the conduct of our foreign policy اور میں زور دے کے پھر اس بات کو کہوں گا کہ ہم کو روس کے ساتھ افغانستان کے معاملے پر openly ویچار ویمش کرنا چاہے ہیں سر میں آپ سے یہ بات میں آپ کی رکھ رہا ہوں کہ ہمیں روس کے ساتھ openly اور strong relations رکھنے چاہیے افغانستان کو لیکن میں آپ سے ایک assessment بھی لینا چاہتا ہوں ہمارے لئے opportunity آپ سے assessment لینا آپ کس کا آنے والے تین سال میں بڑا رول دیکھ رہے ہیں افغانستان میں میں تین کنٹریز کا نام لے رہا ہوں رشیہ چائنا یا امریکہ کس کا رول زیادہ بڑا ہوگا دیکھیں مجھے امریکہ کو فیلحال رول آؤٹ کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہے میں امریکہ کا بہت بڑا رول نہیں دیکھ رہا ہوں روس اور چین کا میں دیکھ رہا ہوں پاکستان بھی شامل بازہ بن سکتا ہے یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اس لئے بھارت کے لئے کٹھن پرستیتی پیدا ہوگی اور بھارت کو آج سے ہی مطر دیشوں کے ساتھ اور خاص کر روس کے ساتھ مل کر افغانستان میں ان کی کیا بھومی کا ہوگی سنیشت کرنا چاہیے سر بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے thank you so much موسیقی 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 موسیقی